نمازکار دوستوں دوستوں ایپیل شروع ہونے میں اب بس کچھ دن بچے ہوئے ہیں کچھ فرنچائزی اپنے کھلاریوں کی ٹائم سے پہنچنے کے لئے کر پوری طرح سے کھوس ہیں اور جن کھلاریوں کو سوچ کر انہوں نے اپنی ایپیل کی پلاننگ کی دی سب ہی موجود رہنے والے ہیں پہلے ہی میچ سے تو وہی کچھ فرنچائزی ایسے ہیں جن کی پلاننگ کو تگرہ جھٹکا لگا ہے کیونکہ یا تو ان کی کھلاری انیویلیبل ہیں یا تو پھر ایپیل کھلنے سے منا کر چکے ہیں تو وہی کچھ ایسے کھلاری ہیں جو ایپیل کے پہلے میچ میں موجود نہیں رہا پائیں گے اپنی فرنچائزیوں کے لئے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ان دس کھلاریوں کو جو اپنی فرنچائزی سے ایپیل کا پہلا میچ میس کرنے والے ہیں تو ویڈیو بہت جادہ انٹریسٹنگ رہنے والا ہے اس لیے ویڈیو کو شروع کر دیا ہے تو آنتے تک جرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسے ہی ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں بینہ سمیہ گواہ چلیے دیکھنے اس لیشٹ میں سب سے پہلا کھلاری سب سے پہلے نمبر پر نام نکل کر آتا ہے کونٹن ڈی کاؤک کا مومبائی انڈینز کا یہ کھلاری ایپیل کا پہلا میچ جو بینگلور کے ساتھ ہونے والا ہے اس میں موجود نہیں رہنے والے کونٹن ڈی کاؤک بھارت پہنچ چکے ہیں اور اپنا کوئرنٹائن کر رہے ہیں اپنے ٹیم ہوتل میں سات دینوں کا کوئرنٹائن کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہلا میچ مس کر دیں گے ان کے جگہ ایسان کیسان اوپننگ کریں گے روہی سرما کے ساتھ پہلے مقابلے میں اور اس کے بعد جو دوسرا مقابلہ ہوگا اس میں کونٹن ڈی کاؤک موجود رہیں گے دوسرا نمبر پر نام نکل کر آتا ہے ایڈم جیمپا کا آپ جدی ہمارے اپڈیٹ والی ویڈیو فالو کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈم جیمپا ساتھی کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے وہ بینگلور کے پہلے میچ کو مس کر دیں گے ایڈم جیمپا نے اس کی جانکاری رویل سرنجرز بینگلور کو پہلے ہی دے دی تھی اور انہوں نے اس بات کی کنفرمیسن کی تھی کہ ایڈم جیمپا پہلے میچ نہیں کھلیں گے ایڈم جیمپا آسٹریلیا کے سپن گین پاس ہے اور ان کی جگہ کون کھلے گا یا دیکھنے والی بات ہوگی پہلے مقابلے میں بینگلور کا پہلا مقابلہ ہونے والا ہے مومبائی انڈینز کے ساتھ 9 اپریل کو تیسرے نمبر پر نام نکل کر آتا ہے راجستان رویلز کے ڈیویڈ میلر کا ہم نے آپ کو کلی پتا ہے تاکہ ڈیویڈ میلر ساؤتھ افریقہ سے نکل چکے ہیں اور اب تک انڈیا پہنچ چکے ہوں گے اور وہاں بھی 7 دن کا کوارینٹائن کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے پنجاب کے ساتھ ہونے والا پہلا مقابلہ یعنی کہ جو 12 اپریل کو ہوگا اسے وہ ہمیز کر دیں گے ڈیویڈ میلر پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں دو ونڈے میچوں کا حصہ تھے اور کافی خدرناک پردرسن بھی کیا تھوڑے ہیں پر کیونکہ بھارت میں کرونا کے سیچوییشن خراب ہونے کی وجہ سے انہیں تیسرے ونڈے سے پہلے بھولا لیا گیا جس کے وجہ سے تیسرے ونڈے سے جیادہ تر ساؤتھ افریقین کھلاری بھارت آ جو گئے ہیں اور اس لیشٹ میں جیادہ تر کھلاری ساؤتھ افریقہ کہیں ہیں چوتھے نمبر پر نام نکل کر آتا ہے ساؤتھ افریقہ کے لونگی نگیڑی کا جو چیننے کی طرف سے کھلتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سمسیاں ہے جو ڈیویڈ میلر کے ساتھ ہے وہ ابھی سات دن کو کوئرنٹائن کرنے والے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے پڑھنے اس پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی جبردست ایپ کے بارے میں بتانے والا ہوں آپ کو دو پتائیں مجھے کرکٹ دیکھنا اور ویڈیو بنانا بہت ہیادہ پسند ہے حالی میں مجھے ایک فینٹیزن سپورٹس ایپ مائی لیون سرکل کے بارے میں پتا چلا اور دوستو ویڈیو میں پہ یقین مانیے یہ ایک بہت ہی بہت ہی بہت ہی ایپ ہے اس کے خاصیت یہ ہے کہ آپ اس میں چیمپینز ویویس لکشمن سر سورف گانگولی اجنگر رہانے وارٹسن اور راسد کھان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ہیڈ ٹو ہیڈ بھی کھیل سکتے ہیں مائی لیون سرکل پر فینٹیزی کریٹ کھیلنا بہت ہی آسان ہے اس میں دونوں ٹیموں سے آپ کو ایک گیالا کھلاری چڑنے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے اور اس ٹیم سے آپ پیسے جیت سکتے ہیں ابھی بہت سارے کرکیٹ ٹورڈیمنٹ ہو رہے ہیں اور آپ اپنی ٹیم بنا کے بڑے کیس پرائیز جیت سکتے ہیں بھارتی ٹی ٹوینٹی لیگ آ رہا ہے جس میں ہر سبتہ آپ کے پاس ایک کروڑ روپے جتے کا چانس ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یا آپ ڈسکرپسن اور کمنٹ باکس میں جو لنک ہے اس پر کلک کر کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ سو روپے کا ویلکم بونس بھی ملے گا اور کیونکہ آپ ہماری سبسکرائبر ہیں تو آپ کو اس لنک پر جا کر ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے بیس پر تیسٹ کا اتریقیس کیس بیک بھی ملے گا اور مائی لیوی سرکل کے سب سے خاص بات ہویا ہے کہ جو بھی پیسے آپ جیتیں گے ساری کے سارے آپ ڈائریکٹلی اپنے بینک اکاؤن میں ڈال سکتے ہیں اور یہ آپ بلکل ہی سرک چیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسے ویکتی جنہوں نے ایک کروڑ روپے جیتے ہیں تو آپ انتجار کس بات کا کر رہے ہیں کمنٹ اور ڈسکرپسن والے لنک سے اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنی ٹیم بنائیں اور پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں ورنے میچوں کو بیچ میں چھوڑ کر بھارت آئے ہیں چیننے ہی سپر کنگ سی طرف سے اس کھلاری کو پہلے میچ میں نہیں موجود رہنا کہیں نہ کہیں ٹیم کو بہت زیادہ کھلے گا کیونکہ پہلے ہی چیننے کی تیز گیند پا جاؤس ہائزل بورڈ نے اپنا نام واپس لے لیا ہے وہیں چیننے کو ان کا ریپلیسمنٹ بھی نہیں مل پا رہا ہے دلی کے ساتھ ہونے والے پہلے مقابلے میں چیننے کی ٹیم انہیں بہت زیادہ میس کریں گے لیکن دوسرے مقابلے سے یہاں کھلاری موجود رہنے والا ہے پانچوے نمبر پر نام نکل کر آتا ہے کگیسو ربارہ کا کگیسو ربارہ ساؤتھ افریقہ کے کھلاری ہیں اور وہاں دلی کیپٹلز کے طرف سے کھیلتے ہیں وہاں بھی اپنے ساؤتھ افریقہ کے کھلاریوں کے ساتھ بھارت پہنچے ہیں اور انہیں بھی سات دن کا کوئرنٹائن کرنا ہے جس کی وجہ سے دلی کیپٹلز کا جو مقابلہ ہوگا چیننے کی خلاب اس میں وہاں نہیں رہیں گے کگیسو ربارہ پچھلے سال دلی کیپٹلز کی ٹیم کے سب سے زیادہ وکیٹ ٹیکر گنباز تھے ہیں وہاں ہی اپنا کوئرنٹائن پورا کر کے یہاں کھلاری دلی کی ٹیم کو دوسرے میچ میں جوئن کر لیں گے چھتے نمبر پر نام نکل کر آتا ہے اینڈرک نوکیا کا یہاں کھلاری بھی دلی کیپٹلز کی طرف سے ہی کھلتے ہیں اور ساؤت افریقہ کا جو اوڈیای سیریز چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس کو چھوڑ کر آئے ہیں اور یہاں بھی سات دن کا کوئرنٹائن کریں گے کگیسو ربارہ کے ساتھ اور دونوں سات میں دوسرے میچ کے لیے موجود رہیں گے تو دلی اور چیننے دونوں ہی ایسی ٹیم ہیں جن کے پرمک گیندباز پہلے مقابلے میں موجود نہیں رہیں گے ساتھوے نمبر پر نام نکل کر آتا ہے دیو در پرڈیکل کا جو رائل چلنجرز بینگلور کی طرف سے کھلتے ہیں دیو در پرڈیکل کورونا پوشٹی پائے گا جس کی وجہ سے وہ ابھی آئیسولیشن میں ہیں اور ستوٹنوں کی مانی جائے تو وہ ابھی چیننے بھی نہیں پہنچے ہیں ابھی بینگلور میں ہی یہ ہوا ایسے ہی ان کا پہلے مقابلے میں کھلنا تو ناممکن ہے اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ دو تین مقابلے بھی وہاں نہ کھل پائیں کیونکہ پہلے تو انہیں ریکور کرنا ہے دوسرا پھر انہیں آئیسولیٹ ہونا ہے تو کافی لمبا پروسیس چلنے والا اس کھلاری کا آئی پیل میں اپنی ٹیم کے پاس پہنچنے سے پہلے حالانکہ دیو در پرڈیکل یادی ٹھیک رہتے تو ویرات کولی کے ساتھ اوپننگ کرتے ہیں لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ویرات کولی کے ساتھ اوپننگ کون کریں گے وہاں یہاں دی آپ کو جاننا ہے کہ وہاں کھلاری جو دیو در پرڈیکل کو ریپلیس کر سکتے ہیں تو ہم نے اپنے چینل پر اس پر ایک ویڈیو بنایا ہے اسے آپ ضرور دیکھیں آٹوے نمبر پر نام نکل کر آتا ہے اکچھر پٹیل کا اکچھر پٹیل دلی کیاپٹیلز کے طرف سے کھیلتے ہیں اور جو کنڈیسن دیو در پرڈیکل کا ہے وہی سیچویشن اکچھر پٹیل کے ساتھ بھی ہے اکچھر پٹیل بھی کورونا پویسٹری پائے گئے تھے کچھ دن پہلے جس کے وجہ سے انہیں لمبے ٹائم کیلئے آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے اور وہاں بھی چینلے کے ساتھ ہونے والے پہلے مقابلے کو میس کریں گے اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ دوسرے مقابلے کیلئے وہ فٹ رہتے ہیں کی نہیں اور جہاں تک بیسل سے ایک نیم بتاتا ہے کہ کورونا وائرس پائے جانے کے بعد کسی بھی کھلاری کو دس دن تک کیمپ کو جوئن نہیں کرنا ہے حالانکہ دوسرے مقابلے تک ان کا دس دن پورا ہو جائے گا نوے نمبر پر نام نکل کر آتا راجسان رویلز کے جوفرا آرچر کا جوفرا آرچر نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ پورے کے پورے آئی پیل کا سیجن کے لیے آویلبل نہیں رہیں گے کیونکہ ان کا ایلبو کا سرجری ہونے والا تھا اور اب ان کا سرجری صحیح طریقے سے ہو گیا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا دیں کہ کچھ ایسے کھلاریوں کے بارے میں جو آئی پیل کا حصہ تو تھے پر آئی پیل سے باہر ہو چکے ہیں کسی نے کسی وجہ سے ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے سریرس آئیر کا جو دلی کیپٹیلز کے کپتان تھے اور ان کا سولڈر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ پورا کا پورا آئی پیل سے باہر ہو گئے وہیں جوس ہیجل وڈ نے بھی اپنا نام واپس لے لیا ہے جو چین نے اسے کھیلتے ہیں کیونکہ انہیں بائیو بابل میں نہیں رہنا تھا وہیں سن راجرس ہیدراباد کی میچل مارس کبھی سوچی میں نام آتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی یہ کہہ کر کہ بائیو بابل کے کڑین ایمو کو نہیں جل پائیں گے اپنا نام واپس لے لیا تو یہاں تھے ان کھلاریوں کے لیشٹ جو اس بار آئی پیل کا پہلا میچ نہیں کھلیں گے اور ساتھ میں ان کھلاریوں کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا جو آئی پیل میں سرکت نہیں کر پائیں گے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے کون سے کھلاری کے آئی پیل سے باہر رننا ان کی ٹیم کو سب سے زیادہ کھلے گا اور ان کی ٹیم کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اس کے ساتھ میں دوستو ہم نے آپ کو مائی ایلیون سرکل ایپ کے بارے میں بتایا پندرہ سو روپے کیس کمانے کا موقع نہ چھوڑیں کمنٹ اور ڈسکرپسن میں دیئے گا لنک سے اس ایپ کو داؤن لوڈ کریں اور ایکسٹرہ کیس بیگ بھی پائیں ایسے ہی ویڈیوز ہم آپ کے لئے ہر دن لاتے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرپ کریں بیل آئیکنوں کو دبائیں تاکہ ساری اپڈیٹس ملے آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اپنی انگلی ویڈیو میں اور بھی جبار دست اور بیسٹرین کونٹنٹ کے ساتھ